بسم اللہ الرحمن الرحیم لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے جو ہے وہ نائٹروجن جو ہے وہ فکسڈ ہو کے گلوٹا میڈ گلوٹا من کی فارم میں جو ہے وہ آ جاتی ہے روٹ نڈیول کے اندر آج کے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ روٹ نڈیول سے پلانٹ کے ڈیفرنٹ پارٹس تک جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کیسے کی جاتی ہے اس کے ٹرانسپورٹ کے لیے جو ہے وہ اس کو ڈیفرنٹ قسم کے مالی کو جو ہے اس میں کنورٹ کرنا پڑتا ہے میجر جو فارم ہم نے پڑھا ہے کہ جو نائٹروجن فکسیشن کے بعد بنتی ہے وہ ہے گلوٹا میں نائٹروجن فکسیشن کے بعد امونیا بنتی ہے تو امونیا کو گو گیٹ سسٹم کے ذریعے سے جو ہے وہ فائنلی قسم میں کنورٹ کیا جاتا ہے گلوٹا میں امینویسٹ میں لیکنdosات مسزدنا دوسوں نے دوسیر جانسپورٹت نائٹروجن ہے لیکن گلوٹا میں کسی ہر نائٹروجن کا کسی ہر نائٹروجن سپورٹ نہیں بنتا sustainسپورٹ بانتPP ٹرانسپورٹ اس کا مطلب ہے نائٹروجن جو ہے تو کسی اور مائنویسر یا کسی اور مالیکیل فارم میں تقsilیاتیں». ٹرانسپورٹ کی جاتی ہے یہ سارا کچھ جو ہے وہ پلانٹز کو جو ہے وہ n15 نائٹروجن جا وہ سپلائی کر کے نوٹ کیا گیا کہ جب کہ 915 جو ہے پھر اس کی مومنٹ جو ہے وہ دیکھیں گے کہ وہ کس پاتھوے کے تھو جو ہے وہ پلانٹ کے اندر موو کرتی ہے تو گلوٹامین کی فارم میں وہ پلانٹ کے اندر جو ہے وہ موو نہیں کرتی تو وہ کن مالیکوس کی فارم میں موو کرتی سپارجن اور یوریٹز کی فارم یہ دو مالکول جو ہیں وہ میجر پورشن بناتے ہیں کہ اس کا فیکسڈ نائٹروجن کی ٹرانسپورٹ کا پارجن جو ہے یہ لگیومز کے اندر جو ہے تو یہی دو مالکول جو ہیں وہ میجر جو ہے وہ رول پلے کرتے ہیں فار ٹرانسپورٹ آف نائٹروجن فروم نوڈیول ٹوورز ڈیفرنٹ پارٹس آف دی پلانٹ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے جو گلوٹامن بنی ہیں یا گلوٹامن پارا بنے ہیں پلانٹ کے روٹ نوڈیول کے اندر جو ہے تو اس کو پھر کیسے کنورٹ کیا جاتا ہے کس میں ایسپارجن امائنو ایسڈ میں تاکہ اس کو کیا کہہ سکیں ٹرانسپورٹ کر سکیں اس کے لئے جو رییکشن کیری اون ہوتا ہے وہ ٹرانس امائنیشن ہے ٹرانس امائنیشن رییکشن کیا ہوتا ہے کہ ایک مالکول سے امائنو گروپ ڈیٹیچ کر کے دوسرے مالکول کے ساتھ جو ہے وہ امائنو گروپ کو اٹیچ کر دیا جاتا ہے تو اس کے امائنو گروپ کی ٹرانسفر ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانس امائنیشن رییکشن اور یہ جو اس کو کیٹالائز کرنے کے لئے انزائم ہوتے ہیں وہ ہیں امائنو ٹرانسفی ریزز بہت زارے قسم کے امائنو ٹرانسفی ریزز جو ہیں وہ پلانٹ سیل کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں جو کہ ڈیفرنٹ مالی گولز کے اوپر جو ہے وہ عمل کرتے ہیں اور ان کی ٹرانس جو ہے وہ امائنیشن کرواتے ہیں پہلے ہم دیکھیں کیسے جو ہے وہ دو سٹیپ کے اندر یہ رییکشن کرواتے ہیں انہوںہی ہوتا ہے کہ اس پارجن بننے جو ہے اس کے بننے کا جو کام ہے وہ دو سٹیپ کے اندر کنپلیٹ ہوتا ہے پہلے سٹیپ میں کہا ہے کہ گلوٹا میٹ جو کہ گو گٹ سسٹم کے اندر بنتا ہے اس کو پہلے ریاکٹ کروایا جاتا ہے اکزیلو ایسیٹیٹ کے ساتھ اس ریاکشن میں گلوٹا میٹ سے مائنو گروپ جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے اوکزیلو ایسیٹیٹ میں تو اوکزیلو ایسیٹیٹ جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے پھر اسپارٹیٹ میں جب اس کے پاس مائنو گروپ جو ہے وہ ٹیچ ہو جائے گا تو یہ کنورٹ ہو جاتا ہے اسپارٹیٹ میں اور گلوٹا میٹ جو ہے وہ واپس اس کا جب مائنو گروپ اتر جاتا ہے تو یہ کنورٹ ہو جاتا ہے الفا کیٹو گلوٹا ریٹ میں آپ نے پڑھا تھا لاسٹ لیکچر میں کہ جو گلوٹا میٹ جو ہے وہ کیسے بنتا ہے کہ الفا کیٹو گلوٹا ریٹ کے اندر جو ہے وہ ایک آمائنو گروپ اٹیچ کیا جاتا ہے تو یہ لاسٹ لیکچر کا لنک جو ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہا تو جنہوں نے نہیں سنا تو وہ پہلے وہ لیکچر جو ہے وہ لازمی دیکھ لیں یہ سارا کام جو ہے وہ اسپارٹیٹ آمائنو ٹرانسفریز انزائم ہے اس کی مدد سے جو ہے وہ کیریون کروایا جاتا ہے یہ انزائم کیا کرواتا ہے کہ گلوٹا میٹ سے آمائنو گروپ کو ٹرانسفر کرواتا ہے اگزیلو ایسی ٹیٹ میں تو گلوٹا میٹ کنورٹ ہو جاتا ہے الفا کیٹو گلوٹا ریٹ میں اگزیلو ایسی ٹیٹ کنورٹ ہو جاتا ہے اسپارٹیٹ میں نیکس سٹیپ میں کیا ہوتا ہے اسپارٹیٹ جو ہے اس کو ایٹی پی کی منرجی کی مدد سے جو ہے وہ گلوٹا میٹ کے ساتھ ریاکٹ کروایا جاتا ہے تو گلوٹا میٹ کے اندر سے گلوٹا میٹ سے جو آمائنو گروپ ہے ہے وہ پھر فردہ ٹرانسفر ہوتا ہے اسپارٹیٹ میں تو گلوٹا مین جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے گلوٹا میٹ میں تو گلوٹا مین کے اندر دو مائنو گروپ ہے ایک مائنو گروپ جو ہے وہ کس کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے اسپارٹیٹ میں جو کے لاسٹ جو ہے وہ ریاکشن کے اندر فارم ہوا تھا تو گلوٹا میٹ جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے پھر گلوٹا میٹ میں اسپارٹیٹ جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے سپارجن میں اور ایٹی پی جب اس کی انرجی یوٹیلائز ہو جاتی ہے تو یہ پھر بن جاتا ہے ایڈی پی اڈینو سین ڈائی فاسفیٹ اور ایک فاسفورس انارگینک فارم کے اندر جو ہے وہ یہاں سے ریلیز ہوتا ہے اور یہ سارا ریاکشن جو ہے وہ ٹرانس مائنیشن کا یہ کیٹالائز ہوتا ہے سپارجن سنثیٹیز انزائم کی مدد سے یہاں پہ بھی ٹرانس مائنیشن ڈی ایکشن ہی ہو رہا ہے کہ یہاں سے مائنو گروپ اسپارٹیر تک جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جا رہا ہے فائنلی میں نے پاس یہاں پہ کیا بن جاتا ہے اسپارجن جو ہے یہ بن جاتا ہے جو کہ فارم ہے موسٹلی لگیومز کے اندر نائٹروجن جو فکسڈ ہوئی ہے اس کو ٹرانسپورٹ کرنے کی یہ گلوٹامین جو ہے یہ بھی گوگرٹ سسٹم کے ذریعے سے بنتا ہے یہ بھی ہم نے لارچ لیکچر میں اس کو ڈسکس کیا تھا نیکٹ جو اب ہم دیکھیں گے کہ کہ آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ اگزیلو ایسیٹیٹ جو ہے فرسٹ ریکشن تو کیٹالائز جو ہو رہا ہے اس میں میجر جو سبسٹریٹ ہے وہ کیا آ رہا ہے اگزیلو ایسیٹیٹ ہے اسی کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ کیا لگایا جا رہا ہے امائنو گروپ لگایا جا رہا ہے تو یہ اگزیلو ایسیٹیٹ کہاں سے آتا ہے تو اگزیلو ایسیٹیٹ جو ہے وہ ریسپریشن کا ایک انٹرمیڈیٹ ہے ریسپریشنری ریسپریشن جو ہوتے ہیں کیریon ہوتے ہیں اورگنزمز کے اندر اس کا ایک انٹرمیڈیٹ ہے لیکن زیادہ فرم جو ہے وہ اگزیلو ایسیٹیٹ کی وہ انٹرمیڈیٹ وہاں سے وہ نہیں نکال لی جاتی بلکہ جو سارے پلانٹس کے اندر دیکھا گیا ہے کہ ایک سپیشل قسم کا انزائم ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیپ کارباکسیلیز فاسفو اینول پائروویٹ کارباکسیلیز یہ انزائم کیا کرتا ہے کہ یہ کارباکسیلیشن کرواتا ہے فاسفو اینول پائروویٹ کی فاسفو اینول پائروویٹ جو ہے وہ گلائیک آلسیز کے دوران ایک لاسٹ پہ جا کے سیکنڈ لاسٹ ہم کہہ سکتے ہیں وہاں پہ بننے والا جو ہے وہ ایک انٹرمیڈیٹ ہے تو اس کی کاربوکسیلیشن کرواتا ہے پیپ کاربوکسیلیز یہ تین کاربن کا یہ کمپاؤنڈ ہوتا ہے فاسفوینول پائروویٹ اس کے اندر ایک اور کاربنڈ آئی ایک سائیڈ جہاں وہ لگوا دیتا ہے پیپ کاربوکسیلیز تو یہ چار کاربن کا جو ریزلٹن کمپاؤنڈ بنتا ہے وہ ہوتا ہے اگزیلو ایسیٹیٹ یہاں پہ پھر اگزیلو ایسیٹیٹ بن کے جو ہے وہ چلا جاتا ہے کہاں پہ روٹ نڈیولز کی طرف تو وہاں پہ جو ہے وہ پھر اس کے اندر جو ہے وہ مائنو گروپ اٹیچ کر کے اس کو سپارٹیٹ اور فردر پھر ریاکشن میں موبیلائز کروا کے سپارجن میں اٹلاس جو ہے وہ کنورٹ کر دیا جاتا ہے تو میجر فارم جو ہے میجر جو ہے اگزیلو ایسیٹیٹ یہاں سے موو کروایا جاتا ہے فاسفوینول پائروویٹ کی کاربوکسیلیشن کروا کے کس انزائم کی مدد سے پیپ کاربوکسیلیشن کی مدد سے تو پھر اس کے نزیجے میں اگزیلو ایسیٹیٹ بنتا ہے جو کہ پھر موو کروا دیا جاتا ہے ان سیلز کی طرف جہاں پہ جو ہے وہ گلوٹا میٹ وغیرہ فارم کیے ہیں آفٹر نائٹروجن فکسیشن دوسرا جو ہے وہ ہم نے کہہ یوریڈز یوریڈز ہیں وہ کیسے بنتے ہیں دیکھیں نائٹروجن فکس ہوئی ہے جو ہے وہ کس فارم میں آ جاتی امائنو امونیا کی فارم میں آ جاتی امونیو مائنز کی فارم اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے جیس گو گیٹ سسٹم کی مدد سے کس میں گلوٹا میٹ پھر آگے اس کو جو ہے وہ ایک پاتھوے جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ اس کے اینڈ پہ کیا بن جاتا ہے تمہارے پاس سپارجن جو ہے وہ بن جاتی ہے تو یہ ایک پاتھوے ہے دوسرا پاتھوے جو ہے اس میں ایمارے اینڈ پہ کیا بن رہا ہے جورک ایسڈ بن رہا ہے اس کے بعد جوریٹز میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے ایلنٹائن میں یہ ایلنٹائن میں ایلنٹائن ایسڈ اس گھرہ میں تو اس فارم میں موو کروایا جاتا ہے تو یہ جو ہے وہ کیسے کیریون ہوتا ہے اس کو ہم یہاں پہ دیکھیں گے دیکھیں گلوٹا میں جب بنتا ہے تو یہاں پہ پار فائیو یہ انزائم ہے جس کو ہم کہتے ہیں فاسفور آئیبوسول امائنو امیڈائزول سنثیٹیز امیڈائزول سنثیٹیز یہ انزائم جو ہے وہ گلوٹا میں ان کو کنورٹ کر دیتا ہے فاسفور آئیبوسول امائنو امیڈائزول میں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اے آئی آر ریزلٹن کمپاؤنڈ جو ہے وہ بنتا ہے جس جب گلوٹا میں ان کے اوپر فاسفور آئیبوسول سنثیٹیز انزائم جو ہے یہ عمل کرے گا یہ پار فائیو جب اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو یہ پھر کنورٹ ہو جاتا ہے اے آئی آر میں اے آئی آر کیا ہے فاسفور آئیبوسول امائنو امیڈائزول تو یہ کمپاؤنڈ بنتا ہے اس کے اوپر فردر جو ہے وہ انزائم اسیڈ فاسفیٹیز جو ہے وہ عمل کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاس یہاں پہ بنتا ہے یوریک ایسر یوریک ایسر یہ فارم کرتا ہے اس کو پھر یہ سارا کام جو ہے وہ کہاں پہ ہوا انفیکٹڈ سیل مطلب جن کے اندر جو ہے وہ رائزوبیا بیکٹیریا جو ہے وہ بیکٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ روٹ نٹیول بنے ہیں پھر اس یوریک ایسر کو یہاں سے موو کروا دیا جاتا ہے انفیکٹڈ سیل میں انفیکٹڈ سیل کے پلاسٹڈز میں جا کے وہاں پہ یہ انزائم ہے یوری ایس یور نائن مطلب یوری ایس دوسرا جو ہے وہ ہائیڈروکسی آئیسو یوریٹ ہائیڈرو لیس تو یہ انزائم جو ہے وہ اس کو یوریک ایسر کو کنورٹ کروا دیتے ہیں اس میں ایلن ٹائن میں ایلن ٹائن جو ہے اس کو پھر ڈریکٹلی موو بھی کروایا جا سکتا ہے اس کو ڈریکٹلی جو ہے وہ موو کروا کے پلانٹس کے ڈیفرنٹ پارٹس سک جو ہے وہ بھیجا جا سکتا ہے یا پھر ایلن ٹائن جو ہے اس کو کنورٹ کریا جا سکتا ہے انڈوپلازمک ریٹیو کلم کے اندر کی اس فارم میں ایلن ٹائن ایسرڈ کی فارم میں تو یہ ایلن ٹائن ایسرڈ ہے ہے اس کی مدد سے کیریون ہوتا ہے ایک دفعہ چھوٹے دیکھیں گلوٹامین جو ریزلٹنٹ ہے گو گیٹ سسٹم کا اس کے اوپر جو ہے یہ انزائم عمل کرتا ہے فاسفورائیبوسول امائنو امی ڈیزول سنتھیٹیز یہ انزائم جو ہے وہ سنتھیز کرواتا ہے کہ اس کی فاسفورائیبوسول امائنو امی ڈیزول کی تو ہمارے پاس یہاں پہ یہ امائنو رائیبوسول امی ڈیزول جو ہے وہ فارم کرتا ہے اس کے اوپر پھر فردر ایسرڈ فاسفیٹیز انزائم جو ہے وہ عمل کرتا ہے تو اس کو پھر کنورٹ کر دیا جاتا ہے یوریک ایسرڈ میں یہ سارا کام انفیکٹڈ سیل جو کہ رائیزوبیا سے انفیکٹڈ ہے ان کے اندر ہوا ہے پھر یہ یوریک ایسرڈ اس کو ٹرانسپورٹ کر دیا جاتا ہے ساتھ والیان انفیکٹڈ سیلز میں جن کے اندر رائیزوبیا بیکٹیریاں نہیں ہیں ان کے پلاسٹرز میں جا کے یوریک کیسڈ جو ہے وہ پھر کنورٹ کیا جاتا ہے کس میں ایلنٹائن میں یہ جو ہے وہ کام یوریز انزائم جو ہے اس کی مدد سے ہوتا ہے پھر ایلنٹائن جو ہے اس کو موبیلائز کروا سکتے ہیں یا پھر جو ہے وہ اس کو کنورٹ کروا سکتے ہیں کس میں ایلنٹائن کیسڈ میں تو ایلنٹائن سے ایلنٹائن کیسڈ بنانے کا کام جو ہے یہ ہوتا ہے ایلنٹائنیز انزائم کی مدد سے یہ ہمارے پاس یہاں پہ دو جو ہے وہ یوریٹس بن جاتے ہیں ایلنٹائن لگیوم جو ہے وہ سیمیلیٹ جو ہے فکس نائٹروجن اس کو موبیلائز کرواتے ہیں اپنے ڈیفرنٹ پارٹس کی طرف ساتھ ہمارا جو لیکچر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے اس لیکچر کے لیے چینل جو اس کو آدمی سبسکرائب کر لیں تینک